دیکھیں کیسے ایک بس میں دو منچلے لڑکیوں کو پریسان کر رہے تھے جب بھی لڑکی ان کے پیچھے ہاتھ رکھتی تب ہی وہ ان کو چھونے کی کوسس کرتے ہیں پھر لڑکی اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے پھر سے کسی نے کسی بانے سے صرف چپکا رہے ہیں کئی کچھ کر رہے ہیں ایسے ہر ایک بس میں ہوتے ہیں ان کو سبق سکانا تو بہت جروری ہوتا ہے کسی کی بھی بہن نہیں ہو سکتی ہے کسی کی بھی بیٹی ہو سکتی ہے بہار ٹرانسپورٹ کرتی ہے کیونکہ ہر کسی کی پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ بھی سکول میں خود کی بس سے بھیج سکیں سکول والی بس میں بیسے بھی زیادہ قرائے لگتا ہے تو یہ سبھی کیلئے پرابلم ہوتی ہے پر دیکھنا ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھنا یہ لڑکیاں ان کو کیسے سبق شکا کے جاتے ہیں ان کے بادری کیلئے میں ان کو سلیوٹ مارتا ہوں ان کو پراد آف تو جب تک ان کا سٹوپ نہیں آتا تب تک تو وہ ان کا تماسہ دیکھتی رہتی لیکن جب وہ اتریں گی نا تب ان کو سبق شکا کے جائیں گے یہ آپ جب کو دیکھنا ویڈیو میں دیکھیں پھر سے کیسے نہ کیسے ہاتھ پیچھے لائیں گے کہیں کچھ کریں گے ان کو چھونے کی کوسس کرتے ہیں دیکھیں سر چپکا دیا یہ مطلب اس طریقے سے یہ گندی حرکتیں ہیں جو ہوتی ہے نا یہ ساماجی گروپ سے دیکھا جا تو اچھی نہیں ہوتی پر کچھ ہوتے ہیں وہ جب تک بچے رہتے ہیں تب تک بچے جب نظر میں چھڑ جاتے ہیں تو پھر ان کا علاج ہوئی جاتا ہے تو وہی اس ویڈیو کے انت میں دیکھنا ان کا علاج بھی ہو کے یہی سے جائے گا پھر یہ کبھی کسی کو نہیں چھیڑیں گے آج کے بعد جیسے ہی بہت لڑکی ہاتھ پیچھے رکھتی ہے ابھی دیکھئے کہاں پیچھے آج رکھ دیا اس کے بیک چھونے کی کوشش کر رہا جب وہ دونوں ہی پریشان ہو جائیں گی پھر آپس میں کچھ سوچیں گے ان کو کیا کرنا چاہیے یہ لڑکے بار بار نہیں مان رہے ہیں تو سبق سے کھانا ہی پڑے گا پیچھے باری لڑکی آگے والے سے کہتے ہیں کچھ نکالنے کے لیے بیگ میں سے تب وہ بیگ میں سے کچھ نکالیں گے پھر دیکھنا ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی ان کی نون دور ہو جائے گی نیند میں کر رہے تھے نا پریشان ابھی دیکھنا کیسے نیند دور ہوتی ہے اب جیسے یہ چھوکیں گے بیسے ان کا علاج ہو جائے گا پتہ نہیں پرکار ٹائپ کا کچھ نکال دیا ہے اب دیکھیں چھوکا دیا ہے اس نے ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے اسی لیے کیونکہ ان کی گلتی تھی یہ ہی ان کے لیے علاج تھا شکریہ شکریہ